علی زیدی نے دی جوی ایف آئی اے کو عہدے سے ہٹانے کے تمام نظامات کی تردید کر دی وضاحتی بیان میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کے کسی بندے کو بلا کر کچھ نہیں کہا وائرل ویڈیو ایف آئی اے سے نکلی ہوئی ہے قابق دی جوی ایف آئی اے بشیر میمن کو عہدے سے ہٹانے کے الزام کی تردید کرتے ہوئے علی زیدی نے کہا کہ اگر کہیں بہتری کی گنجائش نظر آئے تو اسے بہتر کرنا فرض ہے دوبائی سے کراچی ائرپورٹ پہنچا تو ہزاروں لوگ ایمیگریشن کاؤنٹر پر کھڑے تھے پچاس میں سے پانچ ایمیگریشن کاؤنٹر کھولے تھے میرے لیے آلاک کاؤنٹر ہونے پر میں نے لوگوں کو میرے کاؤنٹر پر لائنے لگانے کی ہدایت دی علی زیدی نے کہا کہ ایف آئی اہلکاروں کے کاؤنٹر پر موجود نہ ہونے کے سوال پر مجھے کہا گیا کہ شفٹ ختم ہو گئی تاہم کچھ دیر کاؤنٹر پر مجھے بھٹایا گیا ایرپورٹ پر لوگوں نے مجھ سے آ کر شکایات بھی کی علی زیدی کا کہنا ہے کہ حکومت میں لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں وفاقی وزیر ہونے کے سبب فرض ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو اسے صحیح کرو کسی ایف آئی اے کے بنتے کو بلا کر کچھ نہیں کہا جو ویڈیو ویڈیو ہوئی وہ سی سی ٹی ویڈیو ہے جو ایف آئی اے سے نکلی ہوئی ہے وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ کے حکامات کے باوجود ایف آئی اے کے گائریکٹر جنرل بشیر میمن کو عہدے سے ہٹا کر واجد زیا کو نیا ڈی جی ایف آئی اے تائینات کر دیا ہے بشیر میمن نے اس اقتام کے بعد اپنی ملازمت سے استیفہ دے دیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو وفاقی وزیر پر آئے بحری امور علی زیدی کی شکایت پر ہٹایا گیا ہے